سپریم کورٹ میں بڑی ہنگامہ خیز قسم کی سمات رہی ہے سپریم کورٹ کے ایک اور جج نے ایک اور خط لکھ دیا ہے اور ایک بار پھر چیف جسے قاضی فائی عیسیٰ کے فیصلوں پہ ادم اعتماد کا اظہار کیا ہے خاص طور پہ جو 63 اے کے نظرسانی بینچ ہے جس میں منحرف عراقین پارلیمنٹ کو پارٹی ادایات کے برخلاف ووٹ جو دینا تھا وہ شمار نہ کرنے کا جو فیصلہ ہے اس پہ دوبارہ جازہ لیا جا رہا ہے یعنی کہ ووٹ اب یہ بھی امکان ہے کہ شمار ہو سکتا ہے تو آج تو جسے منیب نہیں آئے ان کی کرسی خالی رکھی گئی اور معاملہ کل تک چلا گیا ہے چیف جسے قاضی فائی صاحب بینچ کی سربائی کر رہے ہیں تو کیا لگتا ہے یہ کیا جلدی کیا ہے چیف جسے صاحب کو آج نہیں تو کل کیوں اور آج معاملہ کیا تھا آپ کے خیال میں جسے منیب کیوں نہیں بیٹھے بینچ میں ایک تو چیف جسے صاحب 25 اکتوبر کو رٹائرمنٹ بھی ہے تو ٹائم بھی کام ہے کسی لحاظ سے تو عمومی طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ اگر بینچ میں کوئی ریکیوز کر دے جائج تو پھر جو چیف جسے کہتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم کمیٹی کے سامنے رکھیں گے تو کمیٹی ریکانسٹیٹوٹ کرے گی تو دوبارہ کیس جو ہے وہ فکس ہوگا لیکن یہاں آج سے کل تک جو ہے وہ رکھا گیا ہے تو اس میں جلدی بھی لگ رہے ہیں آرڈر میں یہ تھا نا کہ اگر جسے منیب کو منانے کی کوشش کریں گے اگر انہوں نے نہ مانا تو کل نئی بینچ بن جائے گا کوئی جسے منیب کی جگہ کسی اور کو لائے جائے گا تو کیا ججز کمیٹی کا کوئی اجلاس ہونا تھا کل کے بینچ کے والے سے نہیں وہ آرڈر میں یہ تھا کہ یہ آرڈر جسے منیب کے سامنے رکھا جائے گا ریجسٹرار رکھیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ آپ سے ریکویسٹ کی جاری ہے کہ آپ بینچ میں آ جائیں تو اب ان کی جانب سے ہاں یا نہ ہونے کے بعد ہی کمیٹی کا اجلاس ہونا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ شاید ان کو دیا گیا ہو آرڈر آگے سے انہوں نے ابھی ہانا نہ کی ہو اور کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ میں بھی کل جب وہ ہو سو جسے منیب نے قوکلی یہ بتا دیں کہ خط میں کہا کیا ان کا اعتراض کیا تھا اور جسے منصور علی شاہ کے خط سے معاملہ شروع ہوا پھر چیف جسی قاضی فائر صاحب نے بڑے سنگین الزامات لگا ہے جسے منیب کے کنڈکٹ کے حوالے سے لیکن بزاہ جسے منیب نے تو اپنے خط میں جو ابھی تک سامنے آیا ہے ان الزامات کو تو جواب دینا بھی گوارہ نہیں کیا اور انہوں نے کہا کہ جو آئینی سوالات جسے منصور نے اٹھایا تھے قاضی فائر صاحب پہلے ان کے جواب دے جی اس میں ایک تو یہی تھا نا کہ آئینی سوالات مطلب دوسرے لفظوں میں جسیس منصور علی شاہ کے اٹھائے کے سوالات کو انڈوس کیا انہوں نے دوسرا انہوں نے جسیس یہ مذہر عالمیہ خیل اڈاک جج ہیں تو وہ بیٹھ نہیں سکتے اس پر انہوں نے اتراز کیا اور تیسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ انیس جولائی کے جو میٹنگ تھی کہ اس میں جو پرپوز بینج تھا چیف جسیس نے پرپوز کیا تھا اس میں جسیس منصور علی شاہ جسیس یایہ افریدی اور جسیس امین الدین خان تھے اور اب 23 سپٹمبر کو چیف جسیس نے خود ہی جو ہے وہ اس میں پرپوز بینج تھا اس میں خود ہی تبدیلی جو ہے وہ کر لی ہے اور اڈاک جج کے والے سے انہوں نے ایک کوالہ بھی دیا ہے کہ شاید 27 یا 28 جولائے کو کوئی ان کی کنورسیشن ہوئی جو ویٹس ایپ گروپ ہوگا تینوں کا کمیٹی کا اس میں انہوں نے کہا کہ یہ تیہ ہوا تھا کہ اڈاک جج کیا کریں گے تو وہ تیہ شدہ تھا اس کے باوجود ان کو اس میں جو ہے وہ شامل کر لیا گیا ہے شاندانہ آپ کی خاطر آپ کی پارٹی کی خاطر سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں وہ آپ اس میں لڑ پڑے ہیں تو یہ آئین کی والا دستی اور عدلیہ کی ازادی کے لیے آپ کی پارٹی کی نظر نہیں آ رہی کس قسم کی آپ سپورٹ کر رہی ہیں عدلیہ کو اور کیا پلان آف ایکشن ہے کیونکہ آج ہی کے دن میں خبریں کچھ ایسی آئی ہیں کہ عمران خان نے اسلام آبار ڈی چوک پہ احتجاز کی کال دے دی ہے جی بلکل شکریہ مطلع جان صاحب اور آپ کی تبسط سے آپ کے تمام بیورس کو اور ساکر صاحب السلام دیکھیں کاش عدلیہ ہمارے لڑتی جب نو اپریل کو یہ ڈراما ہوا کاش اس سے پہلے جب یہ ڈراما ہوا جب سائیفر آیا کاش عدلیہ لڑتی تو شاید پاکستان کی آج یہ حالت نہ ہوتی کہ ہم گیارہ گیارہ پسنٹ پر لونز لے رہے ہیں بیرونی آکاؤں کے کہنے پہ حالانکہ دنیا میں مارکٹ میں چائنا میں 2% پہ بھی آپ کے مونویل ہو تھا تو ملک تو اس کے حال یہ حالات ہوگی بجنی کا بل کیاس کا بل پانی کا بل بردوزہ سیپریٹ یشو let's come to the judiciary judiciary اس لئے لڑ رہی ہے آپس میں کہ ان کو judiciary کی عزت قائم رکھنی ہے یہ عدالت تمام پاکستانیوں کی ٹاکسز سے چلتی ہے میرے راہ کے ٹاکسز سے کسی انڈیویجویل کی ملکیت ہو ہی نہیں سکتے اور جو ڈیل آفر ہوا انفورچنٹ ہی ہم تو اسیمبلی میں تھے ہمیں تو ایک ایک بات پتا چلتی ہے کہ ڈیل یہ آفر ہوتا کیا تو کازی صاحب کو extension دیا جائے کیونکہ بہت عالم فازل ہے اور ان کو تین سال مزید extension دی چاہے سپریم کورٹ میں یا پھر ان کو کاموڈیٹ کرنے کی ایک اور عدالت بنایا جائے گی جسے کانسٹیٹوشنل کورٹ کہیں گے پتا نہیں ہمارے لوگ کیوں پڑے لکھے جاہل ہیں آپ کی سپریم کورٹ یا آپ کی کانسٹیٹوشنل کورٹ ہے بچہ لے let's assume this idea was a bright idea for a moment اور یہ بننے جاری تھی تو پھر اس میں کازی صاحب کو ہی لگانا ہے تو کیا مجھے بتائیں 25 کروڑ کی عوام میں اور کوئی بھی بندہ نہیں ہے کابل فازل ایماندار اچھا کہ وہ بن سکے کانسٹیٹوشنل کورٹ کا چیف جیسس تو unfortunately جس طرح پاکستان میں ہوتا رہا ہے جو ہمارے بیرونی آقا ہیں وہ کبھی ہمیں کامیاب نہیں دیکھ سکتی یہ تو آپ مجھ سے لکھا والے ہیں 1947 سے لے شیف ہماری حسن شردانہ میرا سوال یہ تھا کہ آپ کی پارٹی اس سوالے سے عدلیہ کی ازادی کے لیے آپ کی پارٹی کی کیا سٹرائیجی ہے عمران خان کی کیا سٹرائیجی ہے باہر نکل رہے ہیں ڈی چوک میں دھنہ کرنے جا رہے ہیں کیا فیصلہ ہوا ہے پھر جی جی اگر آپ کو یاد ہے سوری میں نے جواب لمبا کر دیا احمد علیہ جان صاحب but I think کانٹیکسٹ ہاتھ چیز کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے جب ہم سب پہ کیسز ہو رہے تھے جب آپر ستار ان پوچپلا میرا اور اس کا کیس دیکھ رہا تھا شریعہ فریری کا جس میں ہم دہشتگر تھے جو پتہ نہیں بم پھاڑ رہے تھے کسی عدارت میں اسپیشلی می میرا لکھا تھا مسٹر شاندانو گلزار he is a terrorist habitual terrorist تو پتہ نہیں habitual terrorist کون ہوتا ہے شاندانو تھوڑی در کے لیے اگر اپنی جو ماضی کے طرف تجربے ان سے باہر نکل آئیں تو مستقبل کی کیا پلاننگ ہے پی ٹی آئی کی اس آئینی ترمیم کے حوالے سے اور آئینی عدالت کیا حوالے سے دیکھیں امتی علیہ جان صاحب میں بھی کسی کے اولاد ہوں میرے پیچھے بھی کوئی ہے میرا دادا نانا وہ نہیں ہوں گے تو میں تو نہیں ہوں تو ایف ترمیم اس لیو پاقبر ستار کے ساتھ جو کیا جو کروایا گیا جو اس نے پھر چھے ججوں نے خط لکھا سپریم کورٹ کے کیا سپریم کورٹ نے اس پر کوئی ایکشن لیا ایفنٹ سین ایمیسی اچھا ہم نے کیا کیا سوہائی کورٹ کی جلس کی شاندانہ آپ کی پارٹی کی کیا حکمت عملی ہے آپ عمران خان کی بتائیں بات کریں وہ کیا سوچ رہے ہیں کیا پالیسی ہے بتا رہی ہوں میں آپ کو سب کچھ بتا رہی ہوں بھٹا آپ مجھے انٹرپٹی ٹائم دیں گے تو میں بات کریں گی نا تینکیو سو اسی طرح میں ہر عدالت میں گئی ہوں ہر کیس جب ہوا ہے بابر ستار صاحب کا کیانی صاحب کا اسی طرح جو ابھی ہم نے جلسہ کیا تھا جو جلسہ اتجاج میں بدل گیا جو ہم نے پہنچنا تھا لیاقت باہ وہ جوڈیشری کے لیے تھا پیور اینڈ سمپل آپ دیکھ لیجئے گا کہ اسی جوڈیشری نے ہزار فیصلے ہمارے خلاف دیئے ہم نے کبھی نونلی کی طرح کورٹ کو سٹروم نہیں کیا سو جسٹو ٹیلیو کے ابھی بھی انشاءاللہ جو ڈی چوک میں ہو رہا ہے جو فیصلہ باد میں ہو رہا ہے ہمارے جلسے ختم ہو گئے جلسے پی ٹی آئی کے تھے اب جتنی بیت اجاج ہو رہے ہیں میاوالی میں ہو رہا ہے بہاولپور میں ہو رہا ہے فیصلہ باد میں ہو رہا ہے یہ سب کے سب جوڈیشری کے لیے ہو رہے ہیں جوڈیشری ہمارے ساتھ نہ کھڑی ہو ہم پورے ہیں ہم ہر چیز بھی کھڑے ہو گے ٹھیک ہے ساکر پشیل صاحب کیا خبریں اڈیالا جیل میں آج عمران خان نے بھی میڈیا سے جو باتیں کی ہیں تو کیا خبریں ابھی باہر آئے ہیں کچھ ایسی خبریں تھی کہ بیرستر گوھر علی جو چیرمین ہے پی ٹی آئی کے ان کے اوپر کوئی عمران خان صاحب کا زیادہ اعتماد نہیں ہے یہ کیا معاملات نہیں اصل میں جو راولپنڈی کی ریلی تھی جو اتیاج تھا اس میں کیونکہ علی امین گرنڈاپور پہنچے نہیں تھے اور بیرستر گوھر چیرمین پی ٹی آئی کے اور سیکرٹی جنرل سمان اکرم راجہ ہیں اور یہ خبریں آئیں تھی سوا سات بجے تقریباً کہ جو اتیاج والا معاملہ ہے وہ اب ختم کر دیا گیا اور اس وقت جو علی امین گرنڈاپور تھے ابھی شاید اسلامباد ٹال پلازا پہ تھے اور باقی قیادت بھی کہیں قریب قریب نہیں پہنچی تھی جو جگہ ہے لیاقت پاک کے تو اس پر انہوں نے کافی برمی کا اظہار کیا کہ یہ آپ کو ختم نہیں کرنا چاہیے تھا اور دوسرا پھر انہوں نے یہ چار اکتوبر کا آ رہا ہے کہ چار اکتوبر کے حوالے سے کوئی وہ ڈی چوک کی بات بھی آئی ہے کہ ڈی چوک میں کریں لیکن میرا خیال ہے کہ اسلامباد میں شاید ان کے لیے مشکل ہو کیونکہ ابھی لیجسلیشن بھی آپ کو پتہ کی گئی ہے دوبارہ سے فریش اور اس کی امپلیمنٹیشن کے بغیر اجازت کی اگر آپ اتجاج کریں گے تو پھر آپ کو بھگنا پڑے گا پھر یہ بھی ہے آج خبر آئی ہے کہ فیڈل کیبنٹ نے یا کوئی گورنمنٹ جو ایسے والے سے بھی سوچ رہی ہے